جب سے ہی ہم آپ کو لائیو اپ ڈیٹ دے رہے ہیں Choupling کے حوالے سے پالیمانے لوگ صبح دوہزار چوبیس کے الیکشنز کے حوالے سے اسی سلسلے میں اگر ہم وادیہ کشمیر کی بات کریں وادیہ کشمیر کے چوہسے راؤنڈ کی اگر ہم بات کریں پالیمانے لوگ صبح دوہزار چوبیس کے الیکشنز کے سب سے پہلے ہم سنٹر کشمیر کی بات کرتے ہیں سنٹر کشمیر میں ابھی تک پکڑ جو ہے انسی کے آگا روحلہ صاحب نے بنا کے رکھی ہے جی ہاں یہ زندگی بڑی خبر آ رہی ہے صبح سے ہی یعنی کہ پہلے راؤنڈ سے چوتھے راؤنڈ تک انسی کے آگا روحلہ صاحب نے جو ہے ایک اچھی خوشی پکڑ جو ہے اچھی خوشی لیڈ جو ہے انہوں نے بنا کے رکھی ہے صبح سے ہی سنٹر کی سیٹ پہ اسی سلسلے میں آگر ہم نورت کشمیر کی بات کریں نورت کشمیر میں پہلے راؤنڈ میں پی سی کے جانب سے سجاد گنی لن صاحب نے آہ اپنی لیڈ بنا کے رکھی تھی اس کے بعد اس کو اوٹ ٹیک آہ اے پی کے انجینہ رشید نے کیا اور ابھی تک چوتھے راؤنڈ تک جو ہے انجینہ رشید نے جو ہے اپنی پکڑ جو ہے بنا کے رکھی ہے تو سنٹر سے آہ آگا روحلہ صاحب انسی کی جانب سے آہ نورت کشمیر میں آہ اے پی کی جانب سے انجینہ رشید صاحب اور اسی سلسلے میں اگر ہم ساؤت کی سیٹ کی بات کریں ساؤت اسی کے سلسلے میں اگر ہم ساؤت کی سیٹ کی بات کریں ساؤت کشمیر میں جو ہے انسی کے میاں آلتاف صاحب نے ایک اچھی خاصی لیڈ جو ہے وہ بنا کے رکھی ہے کہنے والی یہ بات ہے آہ اگر ہم وہ دیا کشمیر کی انسی کی پکڑ جو ہے بنا کے رکھی ہے اور ایک سیٹ جو کہ نورت کشمیر کی سیٹ ہے وہاں پہ انجینہ رشید صاحب نے جو ہے اپنی آہ پکڑ جو ہے وہ بنا کے آہ رکھیے پانیمانے لوگ سبار دوہزار چوبیس کی الیکشنز کی اگر ہم بات کریں ودیہ کشمیر میں اس بار لوگوں نے جو ہے وہ کھل کے اپنا ووٹ کاشٹ کی آئے کھل کے اپنے لیڈرز کے لیے جو ہے وہ آہ پیار دکھایا ہے اسے سلسلے میں اگر ہم نورت کشمیر کی بات کریں نورت کشمیر میں سب سے زیادہ ووٹنگ اس سال دیکھنے کو ملی تھی یعنی کی ہسٹری میں پہلی بار 59% جو ووٹ ہے وہ نورت کشمیر میں پڑے تھے اب دیکھنے والی یہ بات ہوگی نورت کشمیر سے کون سا لیڈر پارلیمنٹ جائے گا ساؤت کشمیر سے کون سا لیڈر پارلیمنٹ جائے گا اور سینٹر سے کون سا لیڈر پارلیمنٹ جائے گا نورت کشمیر میں انجینر رشید صاحب نے ایک اچھی پکڑ بنا کے رکھیے اور اس کو اس کو ٹرائل میں عمر عبداللہ صاحب ہے اسے سلسلے میں اگر ہم سینٹر سیٹ کی بات کریں سنٹر میں انسی کی جانب سے آگا رولا صاحب نے ایک اچھی خاصی لیڈ لے رکھیے اور ٹرائل میں یہاں پہ پی ڈی پی کے وحید پارا صاحب ہے اسے سلسلے میں اگر ہم ساؤت کی سیٹ کی بات کریں ساؤت کے سیٹ میں بھی یہاں پہ میان آلطاب صاحب نے جو ہے ایک اچھی خاصی لیڈ جہاں ساؤت کی جو سیٹ ہے لگ بھگ ڈیڈ لاکھ کی لیڈ جو ہے وہ میان آلطاب صاحب کے پاس ہے اور اور جو ٹرائل میں ٹرائل میں وہاں پہ پی ڈی پی کی محبوبہ مکتی جی ہے اب دیکھنے والی یہ بات ہوگی فیلال یہ لیڈ ہے فائنل ریپورٹ کیا آئے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی یہ لائیو یہ جو لائیو ویجولز ہے یہ لائیو ویجولز ہم آپ کو اس کے آئی سی سی سرنگر سے دکھا رہے ہیں جہاں پہ سینٹر سیٹ کی جو ہے وہ کاؤنٹنگ ہو رہی ہے لائیو ویجولز میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں میں نے کیمرہ میں آپ کو دکھاتا چلے یہ فیلال لیڈ ہے یہ چوہتے راؤنڈ تک جی کی جو ہے وہ لیڈ ہے آخر میں کیا آخر میں کیا کچھ حال رہے گا آخر میں کون سے لیڈرز ایسے ہوں گے جو پارلیمنٹ میں جائیں گے وہ فائنل ریپورٹ میں ہمیں پتا چلے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ کشمیر کے لوگ کن لیڈرز کو چاہتے وہ پارلیمنٹ جائے کشمیر کشمیر کے لوگ کن لیڈرز کو چاہتے وہ پارلیمنٹ میں جا کے یہاں کے مدعوں کو لے کر بات کریں یہ دیکھنے والی یہ دیکھنے والی بات ہوگی فیلال سنٹر سنٹر میں اینسی کی لیڈ آہ نوٹ میں اے ای پی کی لیڈ اور ساؤتھ کشمیر میں ساؤتھ کشمیر میں میہالٹاپ صاحب کی ریت مزید کیا اپ ڈیٹ سے ہمارے ساتھ چیپ این ایڈیٹر شاہد عمران صاحب جڑے شاہد صاحب کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے کاؤنٹنگ کے حوالے سے بلکل یاسین اس وقت کا سب سے بڑا اپ ڈیٹ جو ہمیں مل رہا ہے وہ جنوبی کشمیر کی سیٹ سے مل رہا ہے جہاں پر محبوبہ مفتی مادے مقابل میاں علتاب کی لیکن سابق وزیرالہ محبوبہ مفتی اس وقت ڈیڑھ لاکھ ووٹ سے پیچھے چل رہی ہے نرسل کانفرنس کے میاں علتاب سے اسی طرح سے اگر ہم بات کریں جمہو سیٹ کی تو وہاں پر جھگل کشور بی جے پی کے کنڈیٹ آگے چل رہے ہیں اور ادھمپور کٹوہ سیٹ پر ڈاکٹر جتندر سنگھ آگے چل رہے ہیں اچھے مارچن سے اگر ہم سری نگر کی بات کریں تو سری نگر میں آگا روحلہ بات آگے چل رہے ہیں ورید برنا سے اور آپ کو بتا دیں کہ اگر ہم انا ملک کی بات کریں تو انجینئر رشید صاحب کہی نہ کہی اس وقت ایک اچھی لیڈ لے کے آگے چل رہے ہیں بارہ ملہ سیٹ سے چونکہ میں ابھی بھی بات کر رہا تھا ان کے سربرا جو ہے political affairs committee کے اشتیاق صاحب انہوں نے کہا کہ جس طرح سے لوگ انہیں ووٹ دیا جس طرح سے لوگ نوٹواں نکلے انجینئر رشید کے لیے وہ ان کا سکریہ آدھا کرتے ہیں تو کل ملا کر اس وقت اگر ہم ملکی صدا کی بات کریں تو بی جے پی کو کہی نہ کہی اتر پردریش اور مہراش کا میں ایک بہت بڑا سیٹ بیک مل رہا ہے کل ملا کر اس وقت بی جے پی لیڈ انڈیا جو ہے 293 سیٹ پر آگے چل رہے ہیں ملک بر میں جبکہ انڈیا آئر لائنس کی پرفارمنس بھی بہت اچھی ہے 227 راہل گاندی جس کی سربرا ہی کر رہے ہیں 227 اور اگر جو انڈیپنڈنٹ ہیں ان کے پاس 20 سیٹ ابھی تک لیڈ ہیں انہیں ملک میں اسی طرح سے اگر ہم بات کریں مختلف جگہوں پر جو ہے قیدہ کئی سب سے بڑا سیٹ بیک بی جے پی کے لیے مہراش کا اور یو پی سے ہے جہاں پر اکلے شادو جو ہے ان کی جماعت سماج وادی باٹی بہت زیادہ آگے جو ہے وہ چل رہی ہے لگ بک چوالی سیٹ پر اکلے شادو کی جماعت جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے اور بی جے پی کو پیچھے چھوٹ دیا اکلال کی سر کشمیر کی اگر ہم بات کریں وادی پارلیمانے تین سیٹس کی سر میاں الٹاپ میاں الٹاپ جو کیا سوٹ سے اپنی الیکشن لڑ رہے تھے سر اچھی خاصی لیڈ ہے ڈیڈ لاک کی لیڈ اس کے پاس ہے سر بلکل میاں الٹاپ کی لیڈ جہاں تک ہے میرے خیال میں میاں الٹاپ یہ الیکشن جیت چکے ہیں اور میاں الٹاپ چونکہ جس طرح سے ڈیڈ لاک کی لیڈ اتارنا محبوبہ مفتی کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگا اگر ہم وادی کی طرح بھی آتے ہیں چونکہ انتاک کی کاؤنٹنگ کی طرح بھی آتے ہیں تو وہاں پر بھی کافی جو اچھے بیسنس ہیں جس طرح سے پہل گاہ میں الٹاپ کلو ہے سکینہ یتو ہے ان کے پاس بڑے بڑے لیڈرز ہیں ویری ہیں لاروی ہیں اور بہت بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں ناشنال کانفرنس کے وہ کئی نہ کئی اور گلاہ احمد میر صاحب ہیں جو کداور نیتا ہے جنرل سکری ہے کانگریس کے وہ ککرناب سے پہلے اچھی خاصی لیڈ دے رہے ہیں بھی آلتاپ کو تو یہ لیڈ اتارنا محبوبہ مفتی کے لیے بہت بڑا مشکل ہوگا آگے آگے اور انجینر رشید جو لیڈ کر رہے ہیں بارہ مولہ میں وہاں پر عمر ابداللہ پر خطرے کے بادل جو ہے وہ منڈلا رہے ہیں اس وقت بری طرح سے عمر ابداللہ جو ہے وہ پیچھے ہیں لگ بگ ساٹھ ہزار بورٹ سے پیچھے ہیں انجینر رشید صاحب کے اور قیرہ کل جو ہے انجینر رشید کی لیڈ جو اپر عمر ابداللہ سے آگے ہیں وہ قیرہ کلی درد سر بنی ہوئی ہے اپر عمر ابداللہ اور سجاد کے نیلون کے لیے شکریہ شکریہ سر تو یہ یہ بڑی خبر آ رہے ہیں یہ بڑی خبر آ رہے ہیں ساؤتھ کی سیڈ پہ یہاں پہ میال طاف صاحب نے ایک اچھی پکٹ دیڑ لاکھ کی لیڈ انہوں نے وہاں پہ لیے اور اسی سلسلے میں اگر ہم نورت کی سیڈ کی بات کریں نورت کی سیڈ میں انجینر رشید صاحب نے ساتھ ہزار سے زیادہ جو ہے وہ لیڈ لی ہوئی ہے اب فائنل ریپورٹ کیا کچھ ہوگی اب دیکھنے والی بات ہوگی دیکھیں اگر ہم نورت کشمیر کی بات کریں نورت کشمیر ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ اس بار سب سے زیادہ ووٹنگ جو ہوئی ہے وہاں پہ لوگوں نے کس کو پیار دکھایا کیا انجینر رشید صاحب کو وہاں پہ کوئی اوورٹیک کر سکتا ہے یہ انٹریسٹنگ مومنٹ ہوگا کیا آگر رولا صاحب کو سنتر میں کوئی اوورٹیک کر سکتا ہے یہ انٹریسٹنگ ہوگا کیا ساؤس کشمیر میں میاں آلتاب صاحب کو کوئی اوورٹیک کر سکتا ہے یہ انٹریسٹنگ ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہوگی دیکھیں لیڈ یہ پھلا لیڈ ہے لیڑ ہم نے اس سے پہلے ایک لاکھ سے زیادہ جن کے پاس لیڑ تھی ان کو بھی اوورٹیک کیا گیا اب دیکھنے والی یہ بات ہوگی ہے کہ کشمیر کے لوگوں نے کن لیڈرز کو اپنا ووٹ ڈالا آئے کن لیڈرز کو وہ پارلیمنٹ بیجنا چاہتے ہیں کشمیر کے لوگ سندر میں کس لیڈر کو پارلیمنٹ بیجنا چاہتے ہیں نور سے کس لیڈر کو پارلیمنٹ بیجنا چاہتے ہیں اور ساؤت میں کس لیڈر کو پارلیمنٹ بھیجنا چاہتا ہے جو پارلیمنٹ بھیجا کے کشمیر کے مدوں کو لے کے بات کرے کشمیر کی بیروزگاری کو لے کے بات کرے یہ ایک انٹریسٹنگ مومنٹ ہے فیلال یہ لیڈ ہے یہ فائنل رپورٹ نہیں ہے سینٹر سیٹ پہ آگا رہولا صاحب کا قبضہ جو ہو وہ ابھی تک بنا ہوا ہے نورت کشمیر کے اگر ہم بات کریں نورت کشمیر میں ایک ایسا کنڈیڈ جنہوں نے جیل سے اپنا ایلیکشن لڑا تھا جنہوں نے تیہار سے اپنا ایلیکشن لڑا تھا اور اس نے نورت کشمیر کی سیٹ پہ جو ہے وہ اپنی پکڑ جو ہے بنا کے رکھی اور ایک اچھی خاصی پکڑ اور اگر ہم نورت کشمیر کے کنڈیڈ کی بات کریں وہاں پہ تین کنڈیڈ جو ہے وہ جو ہمیں سٹرانگ دیکھنے کو مل رہے تھے اس سے پہلے کیا اگر ہم بات کریں پی سی کی جوانیب سے سجاد گنیلون صاحب اور اب وہ کہی نہ کہی پیچھے ہیں اس کے ساتھ ساتھ عمر عبداللہ صاحب عمر عبداللہ صاحب سوٹ کو سوری نورت کشمیر سے اپنا ایلیکشن لڑ رہے ہیں اس بار اور کہی نہ کہی وہ بھی پیچھے ہیں اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کیا انجینر رشید صاحب کیا آگا رہولا صاحب کیا میہ آلطاب صاحب جو انہوں نے لیڈ لیئے کیا اس لیڈ کو ان تک برکانہ رکھیں گے کس کے حق میں کس کے حق میں سرکار جائے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی کس کے سر پہ تاج کس کے سر پہ تاج باندھا جائے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی پھلال ان سی کے ان سی کے دو سیٹس پہ حبیدہ قبضہ ہے اور جہاں پہ عمر عبداللہ صاحب نے اپنا ایلیکشن لڑا تھا وہاں پہ کہی نہ کہی عمر عبداللہ صاحب بہت پیچھے ہیں دوستو نورس سے عمر عبداللہ صاحب بہت پیچھے ہیں وہاں پہ اے پی کے وہاں پہ اے پی کے انجینر رشید صاحب جو ہے وہ لیڈ لے رہے ہیں کیا کچھ فائنل ریپورٹ آئے گی کس کے حق میں سرکار دیکھنے کو ملے گی کس کے سر پہ تاج باندھا جائے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی پھلال جو ہے ہم آپ کو یہ لائیو اپ دے دے رہے ہیں شہری سرینگر کے ایس کے آئی سی سے جہاں پہ سینٹر سیڈ کی جو ہے کاؤنٹنگ ہو رہی ہے پھلال چوتھے راؤنڈ تک کیا اگر ہم بات کریں چوتھے راؤنڈ تک جو ہمارے پاس اپ ڈیٹس آئی ہے سینٹر کی سیڈ پہ آگا رولہ صاحب این سی کی جانب سے انہوں نے اپنا قبضہ بنا کے رکھا ہے انہوں نے ایک اچھی خاصی جو ہے لیڈ ایک اچھی خاصی پکٹ بنا کے رکھی ہے اسے سلسلے میں اگر ہم نورت کشمیر کی بات کریں نورت کشمیر میں انجینئر رشید صاحب اے آئی پی کے جو سربراہ ہے اے آئی پی کے جو پریزیڈنٹ ہے انہوں نے اس پہ جو ہے اپنی پکٹ بنا کے رکھی ہے اور اسی سلسلے میں اگر ہم وہاں پہ ساؤس کی بات کریں ساؤس کی سیٹ پہ وہاں پہ جو ہے میہ آلطاب صاحب ایک اچھی خاصی لیڈ ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید شاید جو سینٹر کی سیٹ ہے وہاں پہ میہ آلطاب صاحب نے جیت حاصل کی ہے کیونکہ ڈیڈ لاکھ سے زیادہ لیڈ جہاں دوستو سینٹر سیٹ پہ میہ آلطاب صاحب کی ڈیڈ لاکھ سے زیادہ لیڈ جو ہے وہ اس کے باہر سے اور جو ٹرائل میں وہاں پہ پی ڈی پی کی محبوبہ مقتی جی فیلال لائیو ویجولز لائیو ویجولز جو وہاں پہ وہ لائیو ویجولز جو وہاں پہ وہ ایس کے آئی سی سی شہری سری نگر سے دیکھ رہے ہیں جہاں پہ سینٹر جہاں پہ سینٹر سیٹ کی جو ہے وہ ووٹنگ ہونے جا رہی ہے کیا کچھ حال رہے گا آگے کا یہ اب دیکھنے والی بات ہوگی لائیو ویجولز آپ دیکھ سکتے ہیں فیلال جو خبر آ رہی ہے فیلال جو چوتھے راؤنڈ تک جو نوز آ رہی ہے چاہے ہم نورت کی بات کریں چاہے ہم سینٹر کی بات کریں چاہے ہم ساؤت کی بات کریں سینٹر سیٹ پہ آگا رہولا صاحب اینسی کی جانب سے ایک اچھی خاصی پکڑ اور ٹرائل میں سینٹر کی سیٹ میں ٹرائل میں جو ہے وہ وحید پرہ صاحب جو کی پی ڈی پی کی جانب سے اسی سلسلے میں اگر ہم نورت کی سیٹ کی بات کریں نورت کی سیٹ میں انجینر رشید صاحب ایک اچھی خاصی پکڑ ٹرائل میں وہاں پہ عمر عبداللہ صاحب عمر عبداللہ صاحب جو کہیں نہ کہیں پیچھے دے رہے ہیں نو ڈاؤٹ اینسی کی جانب سے سینٹر پہ قبضہ ساؤت پہ قبضہ برٹ نورت کی جو سیٹیں وہاں پہ اینسی کہیں نہ کہیں پیچھے ہیں جہاں دوستو اور سینٹر پہ ساری نورت ساؤت کی جو سیٹیں وہاں پہ اینسی کے میال تاب صاحب نے ایک اچھی خاصی پکڑ جو ہے وہ بنا کے رکھی ہے اب دیکھنے والی بات ہوگی کیا آج آج چار جون ہے جس کا انتظار ہر ایک کو تھا ہر ایک کو تھا چار جون کب آئے اور ہم دیکھیں کون سے تی لیڈرز کن تی لیڈرز کو کشمیر کے لوگوں نے چنائے کن تی لیڈرز کو کشمیر کن تی لیڈرز پہ جو ہے کشمیر کے لوگوں نے اپنا بروسہ جو ہے وہ دکھایا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی اور کون سے تین جو لیڈر جو ہے وہ پارلیمنٹ جائیں گے جو پارلیمنٹ میں جا کے کشمیر کے مدعوں کو لے کے بات کریں کشمیر کی بے روزگاری کو بے دے کے بات کریں مجید عبیرز کے ساتھ آپ بنے رہے کشمیر کرون کے ساتھ تب تک آپ اپنے میز بانے حسین گرائی کو دیجئے اجازت